اسلام علیکم ویلکم تو زفاہز کچن کیسے ہیں آپ سب امید کرتیوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنانے والی ہوں بہت ہی مزے کی اور یونیک ریسپی بٹر گارلک چکن بٹر گارلک چکن بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہاف کے جی بونلس چکن جس کو میں نے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا ہے ہمیں چاہیے مکھن، ہرا پیاس، چوپ گارلک، کان فرور، کالی میرچ ہری میرچ، سرکا، سوئے ساوس، کوکنگ آئل اور نمک سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے ہاف ٹی سپونس میں سولڈ ڈالیں گے ہاف ٹی سپونس میں ہم کالی میرچ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہمارا چکن میرینیٹ ہو چکا ہے، اب ہم اس کو تھرٹی منٹس کے لیے ریسٹ دیں گے تھرٹی منٹس ہو چکے ہیں، اب ہم اس کو آئل میں فرائی کریں گے ہمارا پین گرم ہو چکا ہے، اب اس میں ٹری ٹی بل سپون کوکنگ ہوئے ڈالیں گے اور یہ چکن اس پین میں ڈال دیں گے دو تر منٹس ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے اب اس کو تھوڑ تھوڑا ہم لانا شروع کریں گے اور اب ہم اس کی سیٹ چینج کر دیں گے اسی طرح ہم چکن کو دس منٹ پکائیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چکن اچھی طرح سوفٹ و ٹینڈر ہو چکا ہے اور اچھے سے فرائی ہوا ہے اب ہم سب چکن کو نکال لیں گے اب پین میں ایک ٹی بل سپون ہم بٹر ڈالیں گے اب اس میں ہم ہر اپیاز ڈالیں گے اور ہر اپیاز میں نے تین ارد لیا تھا اب اس میں لسن کے تین جوئے جو میں نے چوب کر کے رکھے تھے وہ ڈالیں گے اور اس کو تیس سے چاری سیکنڈ پکائیں گے اور اس میں ہر اپیاز ڈالیں گے اب اس میں ہم چکن ڈال دیں گے اور چکن کو اس میں اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو پانچ منٹ اور پکائیں گے اس میں ہارف ٹی سپون سویا سوچ ڈالیں گے ہارف ٹی سپون ہی ہم نے اس میں صدقہ ڈالا ہے ایک پینچ اس میں سولٹ جائے گا اور ایک چھٹکی ہی ہم اس میں کالی میسٹ ڈال لیں گے ہماری ڈش ریڈی ہو چکی ہے آپ کو میری ریسپی کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شکریہ